یہاں پہ گیس اتنی وافر مقدار میں ہے اسے مین سے نکل رہی ہے یہ آپ چیک کریں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے وہ لگی ہوئی ہے وہ لگی ہوئی ہے اس جگہ پہ لگی ہوئی ہے یہاں سے چلتے چلتے وہاں تاک اور یہ نیچے جگہ بھی چیک کریں یہ ساری جو ہے نا گیس ہے تو یہ دیکھیں فلمز آپ چیک کریں اتنے ہیوی فلینڈ بھی کل رہی ہے اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ دیکھیں ساتھ ساتھ آگ یہ جس طرح میں یہ چھوٹے چھوٹے پتر کو ساتھ میں کر رہا ہوں ان کو بھی لگ رہی ہے آگ یہ دیکھیں اس مٹی کو بھی آگ ساتھ ساتھ لگتی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی کوئی وہ ہو سکتا ہے اور مقدار کا آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کتنی مقدار ہے جب وہ ایکسپوز ہو رہی ہے ہوا میں اس نے آگ لے لیا آگ پکڑ لیا یہ آگ ایسی نہیں پکڑی ہے جب بارش ہوتی ہے یہ آگ ختم ہو جاتی ہے پھر جب دوبارہ کوئی آگ ان کو ایک تیری لگاتا ہے یہ آگ جلی شوری ہو جاتی ہے اور یہ بند نہیں ہو جاتی ہے کیونکہ کنٹینیویسلی وہ گیس نکل رہی ہے اور آگ جلتی جا رہی ہے لیکن ایک اور کنفیوزن مجھے یہ ہے کہ میرے پاس ایک سٹوو ہے جسے میں پیٹرول ڈال کے آگ لگاتا ہوں تو اس کی جب سمیل مجھے ہاتی ہے وہ پیٹرول والی سیم مجھے یہاں سے آ رہی ہے جس طرح کی پیٹرول کی آگ لگی ہو لیکن اب یہ کنفیوزن بھی ہو سکتی ہو سکتا ہے یہاں پہ آئل ہو جس کی گیس کی وجہ سے یہ آ رہا ہو یا ہو سکتا ہے گیس ہو لیکن وہ ایک الگ ٹوپک ہے وہ جیو سائنٹسٹ جو ہیں یہاں اپنی ریسرچ کریں گے ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کیا ہے کیا کس وجہ سے یہ آگ زمین سے نکل رہی ہے کتنی وافر مقدار میں یہ نکل رہی ہے بلکل بھی نہیں یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں وہ یہاں پہ گھومنے پرنے آتے ہیں پکنک منانے آتے ہیں جس طرح میں ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اسی آگ پہ بیٹھ کے بھی ہم چائے بنائیں گے اور اس کی اتنی تیز فلیم ہے کہ یہ پانچ منٹوں کے اندر ہماری چائے بنا لے گا تو لوکل جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں ککنگ کے لیے پکنک منانے ویگنڈ پر آتے ہیں ہاں پہ گمنے پرنے کے لیے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ہماری گورنمنٹ تھوڑا سا کام کر دی اس چیز کو اٹیلائز کر دی اس علاقے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے علاقے کے لوگوں کو کتنے جوبز مل جاتے ہیں روزگار کی مواقعی مل جاتے ہیں اس کی علاوہ اس گیس کو اس ملک کے لیے استعمال بھی ہی ہے جا سکتا ہے اس ملک سے اس ملک کا کتنا فائدہ ہوگا اب میں بتاتا ہوں کہ یہ آگ کس طرح سے ہے یہ آس پاس جو جگہ بھی کھو دیں گے آگ کے وہاں سے بھی آگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے میں یہاں پہ آپ کو دیکھاتا ہوں اس جگہ پہ آئیں گے اب یہ والی جگہ چیک کریں ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا وہ کروں گا یہ فلیمز آپ چیک کریں کافی زیادہ ہیٹ ہے اس کی یہ اور دوسری کنفیوزن والی بات یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم کر رہے ہیں یہ ساتھ چھوٹے جو پتر ہیں یہ مٹی جو ہے اس کو بھی آگ لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ فلیمز آپ چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ فلیمز لکل رہی ہیں اور اس کی ہیٹ کافی زیادہ ہے آپ کو زیادہ دیر کے لیے نہیں بیٹھ سکتے یہاں پہ لے آتے ہیں کپڑوں کا بھی خیال لگنا پڑے گا کیونکہ اب یہ چیک کریں یہاں بھی دیکھیں یہ دیکھیں جس طرح سے یہ وہ جو جا رہی ہے اس کے ساتھ فلیم آگ ہی نکل رہا ہے یہ دیکھیں دوسری جگہ پہ جاتے ہیں اب یہ ساری چیک کریں یہاں پہ سارے فلیمز پہ آگ ہی لگی ہو جائے یہاں پہ تو یہ کافی زیادہ پتر گرم ہے ہاتھ جلنے کا خطرہ ہے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اس جگہ پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ چیک کریں یہاں پہ ہم ذرا اس کو کریں گے اب چیک کریں یہ 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 ساری یہاں سے فلیمز نکل رہے ہیں دوسری بات یہ ہے جس طرح میں یہاں پہ مار رہا ہوں دیکھیں یہ مٹی جو ہے اس کو بھی ساتھا تاک رہے ہیں یہ یہ بھی ساتھ ساتھ آگ پکڑ رہی ہے اور قدرت کا نظام ہے کہ چیک کریں یہ پتر ہے لیکن یہ دیکھیں مماروں کا یہاں سے بھی آگ نکلے گی میں کہتا ہوں گیس بھی نہیں ہے پیٹرول بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آزربائی جان ایک ملک ہے اس میں سیم ایک سی ایک جگہ ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس ویڈیو چیک کر لیں کہ گیس اور آئل زمین کے بہت قریب ہے اس وجہ سے وہ یہاں پہ آگ جل جاتی ہے انہوں نے تھوڑی کنسکشن کر دی ہے پورا پراپرلی منیج کر دیا اس کو تو یہ آگ ہے آئے آئے اگر آپ وہاں پہ جائیں گے اس سیم ایسی طرح کی جگہ کو ویزیٹ کرنے آزربائی جان میں آپ کو پراپر ایک ٹکٹ خریدنے پڑتی ہے اور وہ ٹکٹ پاکستانی پندرہ سو سے لے کے تین ہزار کی بیچ میں ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو پندرہ سو سے لے کے تین ہزار روپے دینے پڑتے ہیں پھر جب کہ آپ اندر جا سکتے ہیں اور اس طرح کی جگہ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ گیس نہیں ہے سائنٹیسٹ چلو کہے دیں کہ اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے لیکن یہ والا فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں ہم کی اس جگہ کو ایک ٹوریزم سپورٹ بنا لیں اب کتنی یونیک جگہ ہے میں خود بھی اس کے بارے میں سنکے حیران ہوا تھا کہ یہ کہاں کیسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں زمین سے آگ نکلتی ہوگی تو کیوں ہم اس جگہ کو یوز نہیں کرتے ٹوریزم کیلئے یہاں پہ ٹوریزم تھوڑا سا چلو فیڈرل ٹوریزم ڈیبارٹمنٹ نہیں کر سکتی تو ٹوریزم کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ تھوڑا سا کام کر لیں ٹوریزم کیلئے فیسیلیٹیز بنا دیے جائیں روڈ جو اینا ڈریک جو ہے پرابر توڑا سا بنا دیا جائے کیونکہ ابھی ٹریک اس طرح سے مشکل ہے کہ اگر میں عام بندہ میں آ رہا تھا مجھے نہیں گئی تھا پتا نصیب بھائی جو لوگل ہیں ان کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچوں مجھے تقریبا 45 مینٹ لگے ہیں یہاں پہنچنے میں جو ٹوریزم ہوں کیسے پہنچیں گے تو اس میں کے پی ڈیپارٹمنٹ اپنا رول ادا کرے کہ یہاں گائیڈز بنائیں ان کے جوابز دے دیں کہ وہ اسے گائیڈ یہاں پہ کام کریں اس کے علاوہ اس ٹریک کو تھوڑا سا پروپر عشی طریقے سے بنا لیں اور یہاں پہ تھوڑی سی فینسنگ کی جائے تاکہ یہ اس پہ پروپر ایک ٹکیٹنگ لگ جائے کیونکہ ٹوریزم میں اسی طرح سے ہی پیسہ ملک کیلئے نکلتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو بھی پیسہ ہوگا اسے ملک کا فائدہ ہوگا جو بھی پیسہ ہوگا اس سے یہاں کے رہائشوں کا فائدہ ہوگا پہلے تو میں کہتا یہاں سے اگر پوسیبل ہو اس ریسورس کو یوز کیا جائے اگر گیس ہے پیٹرول ہے اس سے فائدہ نکال آجائے تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اگر نہیں ہے تو پھر اس چیز کو اس جگہ کو ہم ٹوریزم کیلئے ضرور استعمال کریں کیونکہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس جگہ کے کتنی فلیم ہے اس جگہ کو کرتے ہیں یہ آپ خود سوچیں کہ کتنی زیادہ فلیم ہے اس کی آپ دس سیکنڈ پانچ سیکنڈ سے بھی زیادہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے اسے ریسورسز کو اپنے ملک کے ریسورسز کو اس طرح سے دیکھ کے زیادہ ہو رہی ہیں اور یہ پچاس ساٹھ سالوں سے ان کی عمر جو ہے نصیب بھائی کی عمر چالیس سال ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں جب بلکل چھوٹا بچہ تھا اپنے والد کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا تو ان کے والد کو بھی پتا تھا کہ یہاں پہ گیس لگی ہے تو مطلب کتنے سالوں سے لگی ہوگی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے پچاس ساتھ سال سے اور یہ مسلسل مسلسل زیادہ ہوتی ملک کے ریسورسز کو یوز کر کے ملک کے فائدے کا اور ملک کے بلے کا سوچیں گے